ہمارا ایک مدرسہ آئے لیا ہے راجکی اورنٹر کالیج کے نام سے جو سترہ سے چوہنٹر میں اسے بنایا گیا تھا جس کا مقصد تھا کہ عربی فارسی اور سعیتک بھاشاں پڑھائی جائے وہاں پہ اور پورے پردیش میں ایک لوتا مدرسہ ہے جو گورنمنٹ کا ہے باقی سب منیجمنٹ کے مدرسے ہوتے ہیں اس مدرسے میں اس کو یونیورسٹری چیسی سہولیت تھی ویدیش سے بچے پڑھنے وہاں آیا کرتے تھے لیکن پشلی سرکار نے اس مدرسے کو اور وہاں کے جو سانساد ہیں نیتا ہیں آزم خان سابنوں نے اس کو کنورٹ کر کے جو ہے نے رامپور پبلک سکول بنا لیا اس کو جو ہے لیس پہ لے کر کے وہ ایک پرانی ویڈلنگ اور انٹر کالیج اس کو یونیورسٹری کے روپ میں جسے مانتا تھی اس کو ختم کر دیا گیا اور اس پوری سسٹم کو اٹھا کر کے دو کمروں میں دوسرے جگہ صفٹ کر دیا گیا دو کمروں میں تیرپن بچے پڑھتے ہیں بڑی مشکلوں سے آس کالیج پہ ان کا قبضہ ہے مجھے بہت تکلیف ہوئی آزم خان صاحب کا مجھے بہت تکلیف ہوئی وہاں دیکھ کر کے کہ یہ لوگ سماج کی رحمائی کرتے ہیں یہ قوم کے نیتا بنتے ہیں اور قوم کی اتنی بڑی سسٹم جو انہیں قبضہ کر رکھا ہے بہت تکلیف دے ہیں اس کے لیے مجھ سے جو بھی بن پڑے گا میں اسے اخلاف کروئی کروں گا اب چل کر کے بات کرتے اس کی فائل نکلواتے ہیں کہاں سے چوب ہوئی ہے کیا اس کے پیچھے کہانی ہے اور ان کو کیسے ان کو لیس پہ دیا گیا جبکی راجنہ سنگھ جب بنتی سے اس مدرسے کو ایک کروڑ روپیہ انہوں نے دیا اس کو بنوانے کے لیے اور چیزیں وہاں بنی بھی ہیں لیکن بننے کے بعد بھی وہ سب پڑی ہوئی ہیں اس کے اس کی بہتری کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں کہ لکنوں بیٹھ کر کے مجھکاریوں سے ڈسکس کریں گے اور اب ایسے ہی ہے اس کا دور منتری ہوا کرتے تھے جو چاہے وہ قبضہ کر لیا انہوں نے جو ہے لیکن وہ کیا کیے کیا نہیں کی لیکن یہ اتنی بڑے مدرسہ جو کی گورنمنٹ کے کلوتا مدرسہ مانا جاتا ہے اس کو قبضہ کرنا مجھے بہت ناغبار لگا ہے ہم نے ایڈوانس میں ہم نے کہا نا کہا نا کہ ابھی ہم چل کر کے اس کی سمیچھا کریں اس کی فائل نکلوائیں گے اور دیکھتے ہیں کہ کہاں سے یہ کیسے انہوں نے اس کو جو ہے اسکول میں کنورٹ کر کے RPS بنایا اور اس کا سیدھا اللہ وہ پا رہے ہیں اور جبکہ جس کے نام انہوں نے انہسٹی بنائی ہے انہسٹی بنانا اچھی بات ہے لیکن جنہوں نے جن کے نام انہسٹی بنائی ہے وہ بھی وہاں پہ سکھک رہ چکے ہیں جاہر صاحب بھی وہاں پہ تیچر تھے دنیا کے تمام دیشوں کے بچے آکے وہاں پڑھتے تھے اور اس وہ جگہ جو ہے ایک طرف کا پورا ہال بڑا بنا ہوا ہے جو کبوتر کھانے میں تبدیل ہو گیا ہے اور ایک طرف ان کا جو ہے بچوں کا پرائیویٹ سکول چلتا ہے کتابیں چوری ہو گئی تھی کتابیں مل گئی وہاں سے کتابیں بھی چورا کے وہیں گئی تھی انوستری میں وہ بھی مل گئی ہیں لیکن اس کے بعد چیزیں کیا ہیں ابھی ہم مجھے جرہا اس کو دیکھ کر کے اس کی سمیچھا کرنی ہوگی اس کے بعد کتابیں چوری ہو گئی تھی کتابیں مل گئی وہاں سے کتابیں بھی چورا کے وہیں گئی تھی انوستری میں وہ ہی مل گئی ہے لیکن اس کے بعد چیزیں کیا ہیں ابھی ہم مجھے جرہاں اس کو دیکھ کر کے اس کی سمیچھا کرنی ہوگی اس کے بعد میں جو بن پڑے گا وہ کروں گا قوم کی اس کو ملکیت سرکار کی ملکیت ہے اس کو اس طرح قبضہ نہیں ہونے دوں گا